بسم اللہ الرحمن الرحیم پیالی بیسن لے کے اس میں میں جو مسالے پہلے سے ڈال کے رکھے ہوئے ہیں یہ ایک ایک ٹی سپون میں نے ایک پیالی بھار کے جو بیسن لیا تھا اس میں ڈال لیا ہیں کوٹی میرچ حلدی چاٹ مسالہ اجوائن ایک چھوٹکی سرخ میرچ نمک کسوری میتھی اور ادرک کپ آرڈر یہ گوبی میں ضرور ڈالتی ہوں تاکہ یہ اس کی بادی ختم ہو جائے اور زیرہ اور سوکا دھنیا یہ بھی ایک ایک ٹی سپون ڈال لیا اور نمک اب میں اس کو پانے کی مدد سے گولوں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اجوائن بھی خاص طور پر جب پکوڑے بنائیں تو وہ ضرور ڈالنی چاہیے اور کسوری میتھی بھی اس سے اچھا تیزت آئے گا دھنیا پدینہ اور سبز میرچیں اس کو اچھی طرح سے بہت زیادہ گھڑا نہیں گھولنا تھوڑا سا پانی میں اور ڈالوں گی بیسن کو اچھی طرح دھنیا سبز میرچیں اور مسالے پہلے اس میں ڈالے ہوئے تھے اس کو مکس کر لیا اس طرح کی اس کی کسٹینسی ہو جائیے اس وجہ سے کیونکہ اگر اس سے زیادہ پتلا کروں گی تو پھر اس گوبی پر نہلہ دیگا یہاں آپ کو ایک اور طریقہ آ دیتی ہوں میں نے کچھی گوبی لیا لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ پانی میں اس کو بوائل کر لیں حلدی ڈال کے تھوڑا سا بوائل کر لیں لیکن میں نے حلدی بیسن میں ڈال دیا اب میں اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کروں گی وہ بھی جلدی فرائی ہو جاتی ہے اور جلدی پک جاتی ہے اس لیے میں نے اس کو پہلے نہیں اوبالا اگر چاہیں تو اس میں مٹھا سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں یا بیکنگ پورڈر لیکن میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا اسی طرح میں اچھے بن جاتے ہیں اب میں اس کو فرائی کرتی ہوں سوری میں بتانا بھول گی تھی کہ ایک چمچ میں نے اس میں مہدہ بھی ڈال ماں تھا یہ بھی ساتھ ہی اس طرح مکس کر لیتی ہوں یہ جیسے ذرا یہ کرسپی سے ہو جاتی ہے اس میں ایک انڈا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن انڈا بھی نہیں ڈال رہی لیکن کئی اپشن ہوتی ہے کہ اس میں آپ اپنے تیسٹ کے مطابق شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں چارٹ مسالہ بھی اس میں اچھا لگتا ہے خاص طور پر گوبی کے پورم یا جوائن اور کسوری میں تھی ادھر آئیل میں نے گرم کیا ہو ہے اب اس میں یہ ڈال دیں اس کو دس کے مینٹ سے فریسٹ دیا ہے تاکہ مسالہ اس کے اندر اچھا طرح سے کلا جائے اور جو اس میں سے بیسن بچے گا اس میں میں آلو فریائی کھا لوں نچے گزیر ساتھ یہ بیسن میرے پاس جو بچ گیا تھا یہ میں نے آلو اس طرح گول کاٹ کے اس کو ہلکا سا سرخ میرچ اور نمک لگا کے اس کو پرائی کرنے لگی یہ بھی اس میں ڈال لگی اگر آپ چاہیں گوبی کو زیادہ سپائسی کرنا ہو تو پھر کچھی گوبی کو بھی آپ نمک اور سرخ میرچ اور تھوڑا سا لیمون لگا کے تاک سکتے ہیں اگر کھٹھاس پسند ہو تو اب یہ بھی میں بچوں کے لیے لیدہ سے بنانے لگی ہوں لیجئے ناظرین گوبی کے پکوڑے تیار ہیں یہ ساتھ جو بیسن بچا تھا بیسن میشہ ہی میں زیادہ گھولتی ہوں تاکہ اس میں آلو کے فرائید بچوں کو اس طرح بنا دیں یہ بچوں کے لیے میں نے لیدہ سے بنائے ہیں یہ گوبی کے پکوڑے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ بلکل میں نے ابالی بھی نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں درمیانی آج پہ میں نے پکائی ہے اگر چاہیں تو اس میں ہلکا سا مسالہ گوبی کو لگا کے رکھنے اگر اوہ سپائسی کرنے ہو تو لیکن اس طرح بھی اچھی بنتی ہے آپ رمضان میں اس طرح اپن دستر خان پر سجا کے پیش کریں اس کے ساتھ میں نے دھنیے کی چٹنی دھنیا اور پرینے کی چٹنی ہے ساتھ ہیملی کی چٹنی اور ساتھ کافی بنائی ہے گوبی کے پکوڑے مجھے خود بہت پسند ہیں اور یہ میں بچے بھی خوش ہو گیا کہ میں نے آلوک کے ساتھ بنا لی ہے یہ بہت ہی مزے کہ بنتے ہیں اینڈ پہ یہ میرے پاس چاٹ مسالہ ہے یہ میں ہلکا سا یہ گوبی کے پکوڑوں پہ اور دوسروں پہ ہلکا ہلکا اس طرح چھڑوں گے اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا بنے گا آپ ضرور گھر میں ٹرائی کریں یہ میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا ہے کہ اس طرح رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں آپ عام روز زندگی میں عام روز مرہ زندگی میں بنا سکتے ہیں تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنے اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی خاص چیات رکھیں خاص طور پر جو آج گل وائرس ہے اس سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں اور اپنے ذرمان میں رکھیں اور مجھے بھی رمضان میں خاص طور پر اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کو ضرور گوبی کے پکوڑوں کو ٹرائی کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ